مرحیم، جنابی سپیکر آپ کا شکریہ میں لاؤ منسٹر صاحب کی جو الفاظ تھی اس کی بھی شکر گزان ہوں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ اس پل کی کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں مولانا فضل رحمان صاحب کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل رحمان صاحب کا کردار اس پورا پروسس میں رہا ہے یہ نہ صرف تاریخ یاد رکھے گا مگر آج اگر میں اس فلور پہ فخر کے ساتھ کھرا ہوں کہ ہم یہ آئین سازی کا عمل کر رہا ہوں تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار مولانا فضل رحمان صاحب کر رہا ہے اور جتنا ہمارا آپس میں انٹریکشن رہا ہے یہ پچھلے دو مہینے میں اس پہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کی سیاست اپنا والد صدر زرداری کے بعد میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل رحمان صاحب ہے جی پلیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتُو عزو منتشا وَتُو زلو منتشا اور جتنا ہم نے اپنا پارلمان کا عزت رکھا ہے اپنا دستور کا عزت رکھا ہے اس آئین سازی کا عمل کی عزت رکھا ہے تو اس میں بھی سب سے برا کردار مولانا فضل رحمان صاحب جہاں تک اس آئین سازی کی بات ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جنابی سپیکر میرے لیے میرے لیے اگر میں قرآن پاک کے بعد کسی کتاب کو مانتا ہوں تو وہ پاکستان کی دستور ہے پاکستان کی آئین ہے ہمارا اسلامی وفا کی جمہوری 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے وقت میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ ان زمانوں میں بھی جماعت علماء اسلام ان بینچز پہ بیٹھے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان بینچز پہ بیٹھے تھے اور ان زمانوں میں بھی سیاسی اختلاف تھا اور روج پہ تھا اگر آج کل کس سیاستان آج کل پاکستان کی عوام سمجھتے ہیں کہ جو وزیراعظم صاحب اور آج کا قائدیز بے اختلاف کے درمیان اختلاف سیاسی جو پولارائزیشن ہوا ہے وہ کسی کوئی اروج پہ ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو اس ملک کا وزیراعظم تھا اور جماعت علماء اسلام کے قائد عزب اختلاف تھا تو تب بھی ہمارا سیاسی اختلاف نظریاتی اختلاف اروج پہ تھا مگر جب پاکستان کی بات آتی تھی جمہوریت کی بات آتی تھی آئین سازی کی بات آتی تھی تو ہم سارے اختلافات ہول کے ایک میز پہ بیٹھ کے اتفاق قائم کر کے سرزمین بے آئین کو اپنا آئین دلوایا تھا ہم نے اٹھاروی ترمیم کے وقت اس دور کے سیاسی حالات کے مطابق سیاسی اختلافات کے رائے پیدا کر کے تاریخی آئین سازی کر کے جو ہمارا آئین میں تمام کالے قوانین تھے آمر کے ڈلے ہوئے جج سائبان کی اجازت کے ساتھ وہ تمام کالے قوانین کو ہم نے اپنا آئین سے نکلوا دیئے اور تب بھی وہ تاریخی کام تھا آج کا دور کا اپنا سیاسی حالات ہے اپنا سیاسی گراؤنڈ ریالٹیز ہے جو پولیٹیکل سپیس پاکستان کی سیاست میں آج سیاسی جرماتوں کے لیے موجود ہے جتنا آج وہ سیاسی سپیس تنگ ہے اتنا 2008 میں نہیں تھا اتنا 1973 میں نہیں تھا لیکن سیاستدان کے امتحان ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو سپیس ملتا ہے آپ اس سپیس پر کتنا کھیل سکتے ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جب پولیٹیکل پولیرائزیشن اور پولیٹیکل پارٹسنشپ کا جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جب عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاستدان ایک دوسرے کے ہاتھ تک نہیں ملانے کے لیے تیار ہے جہاں حکومت حکومت کے اتحادی اپوزیشن کی جو لارجس پارٹی ہے ان سے ہمارا بائیکادہ رابطہ ویسے اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس حالات میں جتنا اتفاق رائے پیدا ہو سکتا تھا ممکن تھا وہ اتفاق رائے ہم نے حاصل کر کے ٹوینٹی سکس آئینی ترمیم کی شکل میں آج ہم انشاءاللہ تعالی نیشنل اسیمبلی سے پاس کرنے جا رہے ہیں یہ بے شک ہمارے دوست قائدہ قائد حضب اقتلاف اور جو پوزیشن پارٹی سے وہ اس بل کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں پیشک نہ دے یہ بھی ان کا حق ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی بل سے زیادہ یہ حکومتی بل سے زیادہ اس میں جو پوائنٹس ہے حکومت کے یا مطلب حکومتی جماعت مسلم لیگ نواز کے سب سے کم نکات ہوں گے اس میں سب سے زیادہ اگر پوائنٹس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی اور 99.99% جو اعتراضات پی ٹی آئی کے تھے وہ نکال کے ووٹ نہ دے کانٹینٹ تو جنابے سپیکر جتنا کلوز ٹو کنسینسس ہو سکتا تھا وہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کی فتح ہے یہ جمہوریت کی فتح ہے یہ سیاسی جماعتوں کا فتح ہے اور ہمارے بھائی وہ دے یا نہ دے یہ ان کا بھی سیاسی کامیابی ہے جنابے سپیکر میں پاکستان کے عوام کے لیے تھوڑا سمجھانا چاہوں گا کہ ہم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں ہم وہ کام جو اٹھاروی ترمیم میں ہم نے پارلمان میں کیا صدر کے اختیارات وزیر اعظم اور پارلمان کو ڈیوالف کیے گئے وفاق کے اختیارات وسائل صوبہ کے ساتھ ڈیوالف کیے شیئر کیے گئے تھے ویسے ہی ہم آج جو عدالت میں پاور کانسنٹریٹڈ تھا اس کو بھی ہم ڈیوالف کر رہی ہیں ڈیوائیڈ کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ثابت ہوگا کہ جیسے اٹھاروی ترمیم نے ہمارے پارلمان کی لحاظ سے وفاق کے لحاظ سے جمہوریت کے لحاظ سے ڈیوالوشن کے لحاظ سے انقلابی رفورمز تھے وہ انشاءاللہ تعالی تاریخ ثابت کرتے گا کہ جو کام ہم آج کرنے جا رہے ہیں یہ بھی تاریخی کام ہم یہ ذرا دیکھیں غور کریں کہ پاکستان کی جہاں تک جنابی سپیکر جو لوگ کہتے ہیں جی اورڈر جی اورڈر این ڈا ہاؤس اورڈر این ڈا ہاؤس فلیس تشریف رکھیں چیئے چیئے بات کیجئے پلیس چیئے بات کیجئے جنابی سپیکر جنابی سپیکر میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا آپ کتھ رو کہ کیا وہ پاکستان کی آپ آرڈر ریسٹوک کریں گے تو میں بولوں گا میسٹر سبیر جنابی سپیکر میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ پاکستان کے نظام عدل سے پاکستان کی انصاف کے نظام سے متمن ہے یا نہیں میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی عدلت کا نظام چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ پاکستان کی عدلت کی تاریخ کیا ہے ہمارا عدالت کا کام تھا جمہوریت کا تحفظ دلوانا ہمارا عدالت کا کام تھا آئین کا تحفظ کرنا ہمارا عدالت کا کام تھا آمیر کا راستہ روکنا جناب سپیکر آپ مجھے ایک دفعہ بتائے کہ عدالت نے یہ ذمہ داری پاکستان کی تاریخ میں کب پورا کیا ہے آدھا پاکستان کی ہسٹری میں ہم ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں مگر وہ ڈکٹیٹرشپ کو کامیاب ہونے میں صفحے اول کا کردار تو ہمارا عدالت کا رہا ہے قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کو اس عدالت نے تختے دار پر لٹکا دیا جنرل زیال حق کو اس عدالت نے اجازت دی کہ آئین میں ترمیم کرے اس عدالت نے نبے کے دہائے میں ففٹی ایٹ ٹو بی کے نام پہ ایک نیوز پیپر کٹنگ کا جنگ کی نیوز پیپر کی کٹنگ کے بنیاد پہ دو تین جج بیٹ کے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی پہلی حکومت کو ختم کر دیتے یہ یہ عدالت کی تاریخ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ اگر آمیر جنرل پرویز مشرف نے اس ملک پہ راج کیا تو ان کو اجازت اس عدالت نہیں دی اس ترمیم میں اگر انہوں نے تبدیلی لے کر آئے تو اجازت اس عدالت نہیں دی اور اگر وہ یونیفورم میں صدر کا الیکشن لڑا تو وہ بھی اجازت اس عدالت نہیں دی آئین کا تحفظ کرنے والے آئین کا جمہور کا تحفظ کرنے والے جناب سپیکر یہ ہے ان کا کردار آمیرانہ دور میں جمہوری دور کو ہم ذرا دیکھ لیں دوہزارات سے لے کے تیرہ تک دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک اس کے بعد بھی جمہوری دور میں اچانک عدالت کو جمہوریت یاد آتی ہے وہ صرف جمہوریت اور آئین اور دستور کو تب ان کو یاد آتا ہے جب ہم جدو جہد کر کے ہم قربانیوں دے کے آمریت کو آمر کو بگاتے ہیں تو پھر ہمارا عدلیہ کو آئین جمہوریت اور قانون یاد آتی ہیں مگر اس آئین اور اس جمہوریت کو یاد آتے ہوئے بھی وہ اپنے اختیار عوام کو انصاف دینے پہ استعمال نہیں کرتے وہ اپنا اختیار آئین اور جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے انہوں نے اپنا اختیار ایک بعد ایک ایک بعد ایک وزیر اعظم کو فرے کرنے میں استعمال کیے ہیں جناب سبیکر اب اب ہمارے اپوزیشن کے دوست کالا سامب کالا سامب کی بات کر رہے ہیں دانت اور زہر کی بات کر رہے ہیں ان کا نکتے نظر میں اس آئینی تنمیم میں ایسے کوئی شک تھے جو ان کی انپوٹ کے بعد ہٹائے گئے ہیں ان کی بالکل اپنا حق ہے اپنا رائے ہے اور کامیاب ہوا اپنے مقصد میں میری نظر میں اس پارلمان کے لیے اس آئین کے لیے اس جمہوریت کے لیے جو کالا سام جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سام جو اس پورا پارلمان کے ارد گھوم رہا ہے اس پارلمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے اس پارلمان کے فیض میں مداخلت کرتے آ رہا ہے جس نے ایک نہیں میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزرعظم کو فارق کروایا وہ کالا سام ہمارا افتخار چودری والا عدالت ہے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارا وزیرعظم کو تختیدار پر لٹکا دے آپ ہمارا وزیرعظم کو جو سریعام دیشتگردی کے حملے میں شہادت قبول کرتی ہے اس کو انصاف نہیں دلوائے سکتے آپ اس کے بعد جو وزیرعظم منتخب ہوتے ہیں آپ کہتے ایک خط نہ لکھنے پہ اس کو فارق کر دیتے ہیں اس کے بعد دوسرا وزیرعظم کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا بیٹا سے دس ہزار درم نہیں لیا آپ کا دو دہا اکثریت ہے مگر ہم پانچ چت سابق کلم کے ذریعے آپ کو فارق کرتے ہیں ہم نے 58.2 بھی ختم کیا تو عدالت نے صادق اور امین کے ذریعے وہ 58.2 بھی واپس اپنے پاس لے لیا ہم نے عدم اعتماد کو وہ وائد ذریعہ سمجھا کہ یہ جائز آئینی جمہوری طریقہ ہے کس دی وزیرعظم کو ہٹانا تاریخ میں پہلی بار ہم وہ ہمارا اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور عدالت ایک غیر آئینی 63.1 فیصلہ کے تھرو ہم سے وہ اختیار چھیندتے ہیں عدم اعتماد کا شرط کو ڈسفنکشنل بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ فوجی جنرل کو اجازت وزیرعظم کو ہٹانا کالا کوٹ پہننے والا کو اجازت وزیرعظم کو ہٹانا مگر اس ہاؤس کے نمائندے جو پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا وہ نیا نائل ہوگا یہ کس قسم کا مزاق تھا جناب سپیکر یہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے یہ تماشا یہ مزاق دیکھتے رہتے ہم پہ فرض تھا ہمارا یہ ذمہ داری تھا بحیثیت سیاستدان بحیثیت پارلمان کے ممبران کہ ہم اپنا ہاؤس کا پارلمان کا اتھارٹی ایسٹ کرتے اور وہ جو غیر جمہوری عمل تھا جوڈیشنل ریفارمز کی طرح اس کو ایڈیس کرنے کی کوشش کی اور ہمارا جوڈیشنل ریفارمز کے دو تینی کمپوننس ہے جناب سپیکر ایک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئینی عدالت وہ فاقی آئینی عدالت اس پہ جناب سپیکر بہت ہی تنقید ہوا تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو ایک تاریخی کانٹیکس میں اس پوائنٹ کو ضرور آپ کی سامنے رکھوں کہ یہ آئینی عدالت کا کانسپ کہاں سے آیا قائد عاظم محمد علی جناب صاحب نے گول میز کانفرنس میں پہلے یہ تجویز دی قائد عاظم محمد علی جناب کو یہ موقع نہیں ملا کہ اس ملک کو وہ اپنے ہاتھوں سے آئین دیتا ہمیں جو اس کا دس سال پہلے اس ملک کا بنے کے دس سال پہلے جو خیال تھا وہ یہ کہ کسی ایک عدالت میں اتنا اختیار اکھٹا نہیں ہونا چاہیے اور الگ الگ عدالت ہونا چاہیے سیول کریمنل اور نومل میٹرز کے لیے اور الگ عدالت ہونا چاہیے آئینی میٹرز کے لیے وفاقی میٹرز کے لیے قائد عاظم محمد علی جنا نے یہ بیج بھویا یہ سوچ رکھا اس کے بعد جسٹس دراب پٹیل صاحب نے جناب سپیکر اور جسٹس دراب پٹیل صاحب کے بارے میں میں عونربل ہاؤس کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ جسٹس پٹیل صاحب ایسے منصف تھا جو قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو کے قتل کیس میں ایک جسٹس تھا جج تھا اور جو انصاف مجھے آج جسٹس فائز عیسیٰ کا عدالت نے دلوایا وہ انصاف جسٹس دراب پٹیل نے اس بینچ پہ بیٹے ہوئے اپنا آرڈر میں لکھا اور جسٹس دراب پٹیل کو جنابی سپیکر پاکستان کا چیف جسٹس بننا تھا اس کے درمیان میں جنرل زیا الحق کا پی سیو تھا اگر جسٹس دراب پٹیل اپنا کرسی کا فکرت ہوتا اگر جسٹس دراب پٹیل کے لیے اپنا کشسی یا چیف جسٹس سپ اہمیت رکھتا تو وہ پی سیو کا عوض لیتا اور اس ملک کا چیف جسٹس بنتا مگر جنابی سپیکر یہ افتخار چودری کی طرح پی سیو جج نہیں تھا جسٹس دراب پٹیل نے استیفہ دیا چیف جسٹس شپ کو لات مار کے مگر یہ پی سیو اوت نہیں لیا اور آمریت کو قبول نہیں کیا یہ ہوتا ہے اصل یہ اصل رول ہے ہمارا عدالت کا ہمارا منصف کا اور وہی جسٹس دراب پٹیل نے پھر اس کے بعد ایچ آر سی پی کا بنیاد رکھا اس کا بنیاد رکھتے ہوئے جسٹس پٹیل صاحب نے اپنا ایکسپیرینس جو سیکھا اس کے نتیجے میں یہ تجویز دی کہ پاکستان میں ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے جہاں تمام صوبوں کا برابری کی نمائندگی ہو اسی سوچ کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے دو ہزار چھے میں آپس میں یہ تیعے کیا شہید محترمہ بن عزیر بھٹو نے میاں محمد نواز شریف صاحب نے پھر اے پی ڈی ایم کے پلاتفرم میں تمام سیاسی جماعتیں جو اس طرف بیٹھے ہیں چاہا وہ پی ٹی آئی ہو چاہا وہ مولانا فضل ریمان صاحب وہ تمام جماعتیں اگر اے آئی ڈی کے حصے نہیں تھے تو اے پی ڈی ایم کا حصے تو تھے اور اے پی ڈی ایم میں بھی چارٹر اف ڈیموکرسی پیش ہوا اور ان کے تمام میمبرز نے اس وقت اس ڈاکیومنٹ کا حمایت کیا مطلب دو ہزار چھے میں ہم دونوں میں اور پاکستان کے تمام جمہوری سیاسی جماعتوں نے بھی آئینی عدالت کے حق میں فیصلہ دیا کہانی وہاں بھی رکھتا نہیں اس کے بعد بھی دو ہزار آت سے لے کے تیرہ تک ہم نے تمام کوشش کی جو انیس وی ترمیم کی کہانی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو عدالت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ کالہ سام بن کے ہمارا اٹھاروی ترمیم کی ارد گرد گوم رہے تھے وہ دھمکی دی کہ آپ کی پوری کی پوری اٹھاروی ترمیم جو دو دہائی نے اس ہاؤس کے کل تعداد کی حمایت حاصل تھی جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا جس کے لئے میرے جماعت میں تیس سال سیاسی جدوچہت لریش شید محتر بین عزی بھٹو نے شہدت قبول اس لئے کہ ہم نے کہا کہ جوڈیشل رفارمز ہونا چاہیے جمہوریت کا چیمپئن چیف جسٹس افتخار چوہدری نے کہ میں آپ کا پورا تھروی ترمیم کو باہر پھینک دوں گا اور ان کے بلیک میلک میں آکے اس ہاؤس نے انویس ترمیم پاس کر دی اور جوڈیشل رفارمز کا راستہ تبرک کیا 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں آئینی عدالت بنانے کا بادہ 2022 میں کانفرنس ہوا جس کا اوپننگ اور کلوزنگ ایک میں نے کیا ایک جسٹس فائز عیسی صاحب نے کیا اسی کانفرنس میں آئینی عدالت کی حمایت کیا اور کیوں حمایت کی تاکہ پاکستان کا آتھورٹیرین عدالت کا باہ عدال اس سیول سیسائیٹی کا بہتھک نے یہ سمجھا دے 2023 آگست جناب سپیکر سیول سوسائیٹی کا کانفرنس ہوتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو بشمول سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر بابر اور ان کا پی ٹی آئی کا سینیٹر بھی اسی بیٹک میں موجود تھے وہ ڈاکیمنٹ آج بھی چارٹر ڈیموکرسی 2.0 پہلا مطالبہ ہے کہ چارٹر ڈیموکرسی کا اندرونی مشن پورا کرو وافا کی آئینی عدالت بناؤ 2024 میں میرے پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ نئی بات ہے جناب سپیکر ہم نے جلد بازی کی ہمیں ابھی یہ پوائنٹ یاد آیا نہیں جناب سپیکر یہ جدو جہد یہ سوچ قائد عظم محمد علی جنا سے لے کہ آج تک یہ دیویٹ رہا ہے انشاءاللہ ہم وہ مشن پورا کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی عدالت میں ہم وہ devolution وہ division of power کر رہے ہیں جسے نہ صرف پاکستان کی عام آدمی کو فوری اور جدی انصاف ملے گا مگر جناب سپیکر سیاست politics is the art of the possible سیاست میں زد نہیں ہو سکتا اگر ہم اپنے زد پہ قائم رہیں گے تو کامیابی مشکل ہوگا تو جب آئینی عدالت پہ اتنا تنقید ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے دوست جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں مولانا فضل امان صاحب کا مطالبہ پی ٹی آئی کا مطالبہ مانتے ہوئے آئینی عدالت کو جھوڑ دیئے اور ہم آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں جنابی سپیکر جیسے ویلین شیخ سپیر نے کہا کہ روز پائینی آدھ نیم پاکستان کی عوام کا کام ہونے جا رہے ہیں اس سے بھرا کام میں سمجھتا ہوں جنابی سپیکر وہ یہ کہ ہم اپنا وفاقی عدالت کو برابری کرنمائندگی دے رہے ہیں تمام سووے کو اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے ہم نے جب 1973 کی آئین بنایا تو تب ہم نے چاروں سوبوں قائم کی چاروں سوبوں قائم کرتے ہوئے ہم نے نیشنل اسیملی کے ساتھ ساتھ سینیٹ اف پاکستان بنایا جو کہ ہمارا وفاق کا نمائندگی کرتا ہے اور برابری کے بنیاد پہ کرتا ہے مگر ہم نے یہ کام اب اپنا عدالت میں بھی کر دی ہے جب ہم نے سینیٹ اف پاکستان بنایا تو تب کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارلمان کی اوپر پارلمان بنا رہے ہو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارلمان کو نیشنل اسیملی کو انڈمائند کر رہے ہو بے اختیار بنا رہے ہو سب مان چکے ہیں کہ اس قدم سے ہم نے اپنا وفاق کو مضبوط بنایا ہے اور انشاءاللہ بیسے ہی برابری کے بنیاد پہ جو وفاقی عدالت بنے گا وفاقی بنے گا وہ پاکستان کا چاروں صوبوں کی جو کام ہم نے سینیٹ میں کیا پارلمان میں کیا وہ کام ہم انشاءاللہ اپنے عدالت میں کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جنابی سپیکر جو جو جیڈیشنل رفارم سے سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ جیڈیشنل اپوائنمنٹ کے پروسیس پہ ہم نے پاکستان کا پارلمان پاکستان کے عوام کے نمائندگی کے رول واپس دلوا دیا گیا ہے جنابی سپیکر پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ جج جج کو لگائے اور جج جج کو ہٹائے یہ تو ہوتا نہیں ہے لیکن یا ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان کون ہوتے ہیں کون ہم منتخد نمائندے ہے پاکستان کے نمائندے ہے یہ ہمارا کام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پاور ہم ان سے چھین رہے ہیں انہوں نے یہ پاور ہم سے چھین جنابی سپیکر اور وہ بھی زبردستی پاکستان کی تاریخ تے کہ جج کا اپوائنٹمنٹ اور جج کا رموول کا تاریخ کیا رہا ہے ایک زمانے میں یہ بادشاہ یا جو کنگ اینگلن کے پاس اختیار تھی جج کو لگانا جج کو ہٹانا اس کے بعد گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار تھا جج کو لگانا جج کو ہٹانا اس کے بعد 1950s میں بقاعدہ یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس تھا جج کو لگانا جج کو ہٹانا 1960s کے آئین پاکستان کا کام جج کو ہٹانا سپریم جیڈیشل کانسل 1973 میں ہم نے وہی اختیار رکھا وہی اختیار رکھا کہ ہم لگائیں گے سپریم جیڈیشل کانسل ہٹائیں گے یہ اختیار چلتا رہا کسی نے جنرل زیال حق کو نہیں رکا کہ آپ آمر ہو آپ کون ہوتے ہو جج لگانے کے لئے کسی نے کسی اور کو نہیں رکھا جناب سپیکر آپ کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ اختیار وزیر اعظم سے چھین کے چیف جسٹس کے پاس کب گیا تھا یہ 1996 کی بات ہے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی اور یہ خاتون وزیر اعظم اگر پوائنٹ کرے گی تو خاتون جج پوائنٹ کرے گی ہمارا پورا نظام تباہ ہو جائے گا تو الجہاد کے اس کے درو انہوں نے یہ اختیار وزیر اعظم سے چوری کر کے اپنے جیب میں رکھا جناب سپیکر کہتے ہیں ان کا اختیار ہے ان سے پوچھے کہ جنرل مشرف کے دور میں جب ایک عامر جج لگا رہا تھا کسی نے اس کا راستہ رکا وہ جو ججز جس کو ہم چیمپئنز مانتے ہیں جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنا نہیں تھی وہ ہی وہ ہی ججز نے مشرف کے دور میں پی سی او 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 لیا تھا جناب سپیکر جب ان کا کرسی خطرہ میں آ گیا تو پھر ان کو جمہوریت یاد آ گئی پھر ان کو ازاد عدالت یاد آ گئی اور ہم بھی ذراب ہم بھی ذراب اپنا سیاست جو اس وقت کا تھا اس بے غور کرنا چاہئے کہ ہم نے بھی ججز کو ان زمانوں میں یہ عادت دلوائی تھی نا کہ چیف تیرے جان اشار بے شمار بے شمار ہم نے یہ عادت دلوائی تھی ان میں کہ جتنا زور سے سیاسی نارا لگے گا اتنا انشا جوڈیشری میں آپ کو عوضہ ملے گا ہم نے یہ عادت دال لی ان میں کہ سیاست کرنا ہے انصاف نے اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی عدالت کا حشر روح عام پاکستان کیا دنیا میں مزاق بن گئے جناب سویکر ہر وزیر آزم کو ہٹائے وہ چور دے ہر کام ان کے پاس وہ نہ صرف عدالت ہے وہ نہ صرف اگزیکیٹیو ہے وہ فورن پالیسی بھی تے کر سکتے ہیں وہ وزیر خزانہ بھی وزیر خزانہ بھی ہے ڈیم تماتر اور پکورے کے قیمت بھی کا فیصلہ ووگ کریں گے جناب سویکر اگر یہ کام ان کا ہے یہ کام بھی ان کا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ وزیر آزم صاحب کا وزیر خزانہ کا کام کیا ہے اگر انہوں نے یہ کام کرنا تھا یا کرنا ہے اس سے بہتر یہ ہوتا کہ وہ کیا نقصان ہوا اس ملکی میں کتنا اگزامپلز آپ کو سنا سکتا کسی نے کسی وقت میں ہم نے یہ دروازہ بند کرنا تھا ہم وہ دروازہ بند کرنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی کامیابی ہے جو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ صبح صبح میں آئینی بینچ کی ہائی کورٹ میں تجویز دی ہے اس سے میرے خیال میں پاکستان کی عام آدمی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جناب سپیکر جو لور جوڈیشری ہے جو تعداد ہے کیسز کے سپریم کورٹ اف پاکستان میں ہر ہائی کورٹ میں اس سے زیادہ کیسز ہے اور اگر سپریم کورٹ پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ پندرہ فیصد آئینی آئینی کیسز ہے تو ہائی کورٹ میں پچاس فیصد فنڈیمنٹل رائٹس ون نائنٹی نائن کے لحاظ سے کیسز ہے اور پچاس فیصد آم کیسز ہے جیسے ہی یہ صوبلے فیصلے کر کے ریزولوشن سپاس کر کے یہ سبائی بینچز قائم کریں گے تو فورا پاکستان کے عوام کو یہ فرق محسوس ہوگا کہ رات و رات انشاءاللہ ان کو جلدی اور فوری انصاف ملنا شروع ہو جائے گا اس لئے پچاس فیصد جو عدالت تھا وہ سو فیصد جو عدالت کا تعداد تھا وہ ایک وہ پچاس فیصد کا کام کریں گے جو نیا بینچ بنے گا وہ باقی کام کریں گے جنابی سپیکر اس آئینی اصلاحات میں جماعت علماء اسلام نے جو تجویز دی اور جو مانے گے سینیٹر پاکستان میں اور اس میں موجود ہے وہ ہمارے ربا کے بارے میں سود کے بارے میں ایک ترمیم کانسل آب اسلام آئیڈی آلوجی کے بارے میں ایک ترمیم میں نہ صرف ان امپوٹس کو ویلکم کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ ہمارا اتفاق ہوا ہے تو پیش ضرور مولانا فضل امان صاحب کی جماعت نے کیا ہے مگر یہ ہم سب کے سب سب کے آئینی ترمیم ہیں اور سب سے مزید کی بات جناب سپیکر ان ترمیم کی وجہ سے مولانا فضل امان صاحب کے یہ پوائنس کی وجہ سے میں کہنے کے لائق ہوں کہ اس آئین میں کچھ شک ایسے ہے چو سو فیصد اتفاق حاصل کر کے پاس ہوئے ہیں سنت سے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ کم از کم وہ پوائنس وہ پوائنس جو مولانا فضل رحمان صاحب کی جماعت خود شامل کر رہے ہیں تو میرے دوست جو اپوزیشن بنچز میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ ووٹ کر کے اس شرط کو آپ متفقہ آئین کا حصہ ضرور مانیں جنابی سپیکر آئینی ترمیر ہونا جا رہا ہے اور اس میں جو ایک عدام طور پر دیکھا جا رہا ہے وہی موسمی تبدیلی کے حوالے سے جو ہمارا وزیر قانون نے ذکر کیا موسمی تبدیلی پاکستان کیلئے زندگی موت کا مسئلہ ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے موسمی تبدیلی گلوبل ایجنڈا ہے چاہے وہ سلاب ہو چاہے وہ ڈراؤٹ ہو وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور جب آپ ایک وفاقی بینچ بنانے جا رہی ہیں جو وفاقی ڈسپیوٹ بھی دیکھیں گے تو یہ ان کو موقع ملے گا کہ پاکستان کے عوام کا جو انوائرمنٹل رائٹس ہے ان کو نہ صرف تحفظ فرہام تبدیلی کے حوالے سے جو پاکستان کے عوام کا حق ہے ہم نہ صرف ان کو ریکنائز کر رہے ہیں مگر امید کر رہے ہیں کہ ہمارا نیا بننے والا آئینی بینچ اس آئینی حق کو اس ہیومن رائٹ کو نہ صرف تحفظ دلوائے گا بگر نیا جورس پیوڈرنس کرے گا جس کے پاکستان کی جوڈسٹری کے ثرو ہم یہ اڈریس کرنے جا رہے ہیں جنابے سپیکر اس پورا پروسیس میں جو محنت تمام سیاسی پارٹی پارٹیوں نے کی میں اس کا شکر گزار ہوں میں وزیراعظم صاحب میاں محمد نواز صریف صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں ہمارا ایم کیو ایم کے دوستوں کا شکر گزار ہوں آئی پی پی کے ساتھ تھیوں کا پی ایم ایل کیو کا کوئی رہت نہیں گیا مولانا فضل امان صاحب کا جمعات علماء اسلام کے بغیر تو یہ کام ہوئی نہیں سکتا تھا آپ کا شکریہ دا بھی کھڑنے والا ہوں انتظار کرے بھائیو میں 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 این پی کا احمل والی خان صاحب کا شکر گزار ہوں میں ڈاکٹر مالک صاحب کا اور ان کا جماعت کا سوری جی پلیز ڈاکٹر مالک صاحب کا میں شکر گزار ہوں اور ایم ڈیو ایم کا ایس آئی سی کا باپ کو کیسے بھول سکتے باپ کے بغیر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا اور میں دل سے یہ بات کہہ رہا میں پاکستان طریق انصاف کا شکر گزار ہم آپ کی سیاسی مشکلات کا احساس کرتے ہیں جتنا آپ کی بس میں سیاسی سپیس تھا جتنا آپ کے پاس وہ سپیس اویلیبل تھا اس پروسیس کا حصہ بننے کا اتنا آپ اس پروسیس کے حصے تھے چلے ہمارا آپ اس میں ڈیریکٹ بات تو کمیٹی کے ادابہ ہوا نہیں پھر آپ کا بات مولانا سے تو میرا بات مولانا سے اور وہ بات پھر وزیر آزم سے تو چلے اس طریقے سے کان پکڑتے ہیں کام کام تو تاریخی ہونے جا رہا ہے اور اس تاریخی کام میں آپ کا کردار ہے آپ کے جب اعتراض نکلے تو وہ بھی آپ کا ایک قسم کا سیاسی کامیابی ہے کاش 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 آپ اپنے ہی سیاسی کامیابیوں کو شکست کی طرح پیش نہیں کرتے اگر آپ اس میں حصہ دالتے اپنا ترمیم لے کر آتے اپنا ووت کرتے اس سے بہتر ہوتا جتنا ممکن تھا وہ ہم نے کر کے تکایا اس سیاسی صورتحال میں یہ سیاسی کارنامہ ہیں ہم دعا گو ہے کہ ہمارا یہ جو محنت کی نتیجے میں جوڈیشل ریفارمز ہونے جا رہے ہیں جو چارٹر اوف ڈیموکرسی کے نام مکمل مشن کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں دعا ہمارا یہ ہے کہ نیت میرا صاف تھا مولانا فضل امان صاحب کا نیت بھی صاف امید یہ ہے کہ جو انصاف ہم دلوانا چاہ رہے تھے وہ انصاف انشاءاللہ ہمارا آئینی بیٹ ہمارا سبائی بنچ دلوائیں گے اور میں فخر کرتا ہوں جناب سپیکر کہ جب آپ اس ہاؤس کے اندر آتے ہیں تو ایس 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 بیوی شہید عدالت جو میرے خاندان کے لیے وہ سپریم کوٹ is like a crime scene for the judicial murder of شہید ذل فکار علی بھٹو مگر اس عدالت کبھی فانڈیشن سٹون قائد عوام اور پھر شہید محترم بہن ازیر اس آئین کا فانڈیشن سٹون قائد عوام اٹھاروی ترمیم کے فانڈیشن سٹون صدر زرداری اور میں فاخص سے کہہ سکتا ہوں کہ 26 آئین ترمیم judicial reform اور چارٹر او ڈیموکریسی کی شہید بی بی کے درورنا مشن کو پورا کرنے میں مولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ ساتھ میرا بھی کردار ہے اس کا فانڈیش پاکستان زندہ بات جو مولانا یو کانسل